السلام علیکم میں ہوں عمجد حسین اور آج ہم پڑھیں گے الیکٹرانی کانفیگریشن اور اس کی آسان ٹرکس کے کیسے الیکٹران کی کانفیگریشن کریں گے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ الیکٹرانی کانفیگریشن ہے کیا الیکٹرانی کانفیگریشن ہے ڈسٹیبیشن آف الیکٹرانز ڈسٹیبیشن آف الیکٹرانز اب الیکٹرانز کہاں پہ ڈسٹیبیوٹ ہوں گے الیکٹران ڈسٹریبیٹ ہوں گے شیلز میں شیل اور سب شیل کا کانسپٹ ہم پہلے ہی لیکچر میں پڑھ کے آئیں تھوڑا سا آئی ڈیا آپ کو دے دیتے ہیں شیلز ہمارے پاس ہیں ان کو انرجی لیولز بھی کہتے ہیں جو کہ بور ایٹامک موڈل میں ہمیں بلی اور سب شیلز ہمارے پاس کون سے ہیں ایس پی ڈی ایف اب آپ کو پتا ہے ک میں آتا ہے ایس ایل میں آتا ہے ایس پی ایم شیل میں آتا ہے ایس پی ڈی اور ایم شیل میں آتا ہے ایس پی ڈی ایف یہ نمبر ون شیل نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 اب ہم ان کو سیریز لکھ دیتے ہیں ایس پی ڈی ایف اب ان کی سیریز بنائیں گے کہ کیسے الیکٹران ایس میں فلوں گے یا پی میں فلوں گے کب ایس میں ہوں گے کب پی میں ہوں گے وہ ہم ڈسٹریبیٹ کریں گے اب ہم جائیں گے لیفٹ رائٹ سے لیفٹ کی طرف ٹھیک ہے اس کو اب اس کون سا نمبر شے لے تو ہم اس کو ہم دو بار لکھ دیں گے اب جاؤں گا میں پی ٹو ایس اب کیا لکھیں گے پی ایس اس کو بھی ٹو ٹائمز لکھ دیں گے پی ایس اب ہم جائیں گے ڈی سے لکھے پی پی سے لکھے ایس اب اس کو بھی کیا لکھیں گے ہم ٹو ٹائمز ڈی پی ایس ڈی پی ایس اب ہم جائیں گے ایس سے لکھے ڈی ڈی سے پی پی سے ایس ایس ڈی پی ایس اس کو بھی ٹو ٹائمز لکھیں گے ایس ڈی پی ایس اب آپ کو پتہ ہے کہ ایس کیا ہے اس کے آگے ہم ون لکھ دیں گے اس کے آگے ٹو تھری فور فائیو سکس سیون اور ایٹ اب آپ کو پتہ ہے پی کیا ہے نمبر ٹو شیل ہے اس کے آگے لکھ دیں گے ٹو تھری فور اور فائیو سکس اور سیون اب ہم ڈی کی طرف آتے ہیں ڈی کیا ہے آپ کو پتہ ہے تھری ہے تھرڈ نمبر شیل ہے اب ڈی کے آگے ہم کیا لکھیں گے تھری فور فائیو سکس اور ایف کیا ہے فورت نمبر شیل اب ایف کیا آگے ہم کیا لکھیں گے فور اب ایف ہے یہ فور ایف فور ایف اور فائیو ایف اب ہمیں ایک اور چیز جاننی ہے کہ اس میں کتنے الیکٹرانس ہوں گے پی میں کتنے الیکٹرانس ہوں گے ایف میں کتنے الیکٹرانس ہوں گے ایس پی ڈی ایف اب آپ کو پتہ ہے اس کون سے شیل میں ہے کے شیل میں ہے اور ایل شیل میں کیا ہیں ایس اور پی ایم شیل میں کیا ہیں ایس پی ڈی اور ایف شیل میں کیا ہیں ای این شیل میں کیا ہیں ایس پی ڈی ایف اب نمبر آف الیکٹرانس ہوں گے ہم کیسے معلوم کریں گے وہ فارمولا ہے ٹو این سکوائر این کیا ہے ہمارے پاس نمبر آف شیل نمبر آف شیل اب N کی جگہ بھی ہم نمبر آف شیل لکھیں گے K کیا ہے 1 شیل L کیا ہے 2 3 اور 4 اب N کی جگہ بھی ہم رکھتے ہیں For example 1 1 کا ہلو سکوائر 1 2 ملٹیپلائی 1 is equal to 2 تو مطلب K شیل میں کتنے الیکٹران ہوگے 2 اور K شیل میں کیا ہے S مطلب S میں کتنے الیکٹران ہوگے 2 اب آتے ہیں 2 سیکنڈ نمبر شیل پہ N کی جگہ بھی 2 رکھ دیں 2 کا ہلو سکوائر 4 4 into 2 8 اب P شیل L شیل کتنے رکھیں گے 8 الیکٹران اب L شیل میں کیا ہے S اور P S میں کتنے آتے ہیں 2 اب تو P میں کتنے بچے پھر 6 بچے مطلب P الیکٹران کتنے رکھے گا اپنے پاس 6 رکھے گا S کتنے رکھے گا 2 رکھے گا الیکٹران اب آتے ہیں نمبر شیل 3 پہ اب 3 کا ہلو سکوائر 9 9 into 2 18 اب M شیل میں ہمارے پاس کتنے الیکٹران آئیں گے 18 الیکٹران اور M شیل میں ہمیں کیا ہے سب شیل S, P, D اب آپ کو پتا ہے S میں کتنے الیکٹران رکھیں گے 2 P میں کتنے رکھیں گے 6 2 اور 8 2 اور 6 8 باقی کتنے بچے 10 D میں کتنے آئیں گے 10 الیکٹران مطلب D اپنے پاس کتنے رکھے گا 10 الیکٹران اب آتے ہیں شیل نمبر 4 پہ 4 square is equal to 16 2 multiply 16 is equal to 32 مطلب N شیل میں کتنے الیکٹران ہوگے 32 تو S میں کتنے ہوگے 2 اور P میں 6 D میں 10 2, 6, 8 اور 10 18 اور 14 32 الیکٹران مطلب F کتنا رکھے گا آپ نے پاس 14 الیکٹران اب ہمارے پاس آتے ہیں S میں کتنے ہوگے 2 P میں کتنے ہوگے 6 D میں کتنے ہوگے 10 F میں کتنے ہوگے 14 الیکٹران یہ الیکٹران آپ کو پتا ہونا جائے گا کہ آپ کو الیکٹران کی distribution کرنے میں آسانی ہو کہ اس سیریز میں جب ہم الیکٹران distribute کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا نوٹ کریں گے سب سے پہلے نوٹ کریں گے اس اپنے پاس کتنے الیکٹران رکھتا ہے اب ہم کسی element کا مثال لے لیتے ہیں اس کی الیکٹران کی distribution کرتے ہیں جیس سے سوڈیا میں سوڈیا میں کتنے الیکٹران ہیں 11 اب 11 الیکٹران کس حساب سے کریں گے اس سیریز کے حساب سے پہلے کیا ہے 1S 2S 2P ٹھیک ہے اب اس کے فلنگ کرتے ہیں 1S میں کتنے آئیں گے 2 الیکٹران پھر S میں کتنے آئیں گے وہ بھی 2 الیکٹران 4 باقی کتنے بچے 7P میں کتنے آئیں گے 6 تو باقی کتنے بچے اب یہ 3S آپ ادھر دیکھ لیں یہ 3S 3S میں کتنے رکھیں گے پھر 1 بچے گا کیونکہ 2 2 4 4 6 10 اور 11 اس کا مطلب ہمارا سوڈیم الیمنٹ کون سے بلاکس میں سے واپستہ رکھتا ہے 1A بلاک میں سے ٹھیک ہو گیا اب دوسرا ایگزمپل لے لیتے ہیں کاربان کا کاربان میں کتنے الیکٹران 6 اب اس کی فلنگ کرتے ہیں یہ سیریز آپ دیکھ لیں 1S 2S 2P جو ہم نے پہلے بنائی 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P 8S اب اس کے حساب سے ہم فلنگ کریں گے آپ کو پتا ہے S میں کتنے الیکٹران آنگے 2P میں کتنے آنگے 6D میں کتنے آنگے 10F میں کتنے آنگے 14 اب کاربان کا ایٹامنگ نمبر کیا ہے 6 چلیں اس میں فلنگ کرتے ہیں 1S 2 2S 2 باقی کتنے بچے 2 اس کا مطلب ہوا 2P میں کتنے آنگے 2 الیکٹران یہ کس بلاک سے وابستہ ہوا پھر P بلاک سے اور یہ سوڈیم کس بلاک سے واسطہ ہے S بلاک سے آپ کو پتا ہیں کہ S P D بلاک سے ہمارے پاس 4 پیرا ایڈکٹیبل میں اب چلو کوئی بڑا نمبر لے لیتے ہیں اسکینڈیم جس کا ایٹامنگ نمبر ہے 21 اب یہ سیریز آپ دیکھ لیجئے گا اب اسی میں سے فلنگ کر لیتے ہیں چلیں اسکینڈیم اس کا ایٹامنگ نمبر ہے 21 اس میں کتنے ہیں 2 اس اس میں کتنے ہیں 2 پی میں کتنے پاس بجت 3 اب اس میں کتنے آئیں گے 2 دی میں کتنے آئے گا ایک دو دو چار اور چھے دس بارہ بارہ چھے اٹھارہ دو بیس اور ایک ایک ایس اب اس بلاگ ہمارا کس اس اسکینڈیم ایلیمنٹ ہمارا کس بلاگ سے وابستہ ہے دی بلاگ سے ہمیں الیکٹرانک کانفیگریشن سے اور کیا چیزیں پچا جلتی ہیں ہمیں بلاگ ساف ایلیمنٹ پتا جلتے ہیں بلاگ ساف ایلیمنٹ الیکٹرانک کانفیگریشن ہمیں کیا چیز انفارمیشن دیتی ہے بلاگ ساف ایلیمنٹ اور ان میں سے کتنے الیکٹران پڑھیں گے اب جیسے پہلے کانسیپ تھا ایٹامک ماس پہ ایلیمنٹ کے حساب سے ایٹامک نمبر کا کس نے کانسیپ دیا موزلے نے یہ کس نے دیا مینڈلیو نے بہت سارے پہلے سائنٹس آئے لیکن مین جو ہے ٹرامس ہم ڈسکس کریں اب جو الیکٹرانک ایٹمز جو ہیں ایلیمنٹ کسے حساب سے رکھے جاتے ہیں الیکٹرانک کانفیگریشن ساف الیکٹرانک کانفیگریشن کے حساب سے آپ نے دیکھا الیکٹرانک کانفیگریشن سے ہمیں ان کا بلاگ بھی پتا چل دیا کہ ایس بلاگ میں ہے پی بلاگ میں ہے یا کوئی بی بلاگ میں ہے یا ایس بلاگ کا بھی کوئی آپ لے لے مثال ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل زلو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لئے ایک بہت ساری اچھی ویڈیوز بناتے رہیں گے بہت شکریہ